السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بشہ لی صدری ویسر لی امری وحلالعقدتم مل لسانی یفقہ قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جی آج ہم اسماع صفات کے بارے میں بات کریں گے وہ ذات جس کی اسماع صفات کے بارے میں بات کریں گے وہ ہر جگہ موجود ہے دیکھیں ہر انسان اس کو پا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ دیکھنے والے کی نگاہ انسان کو حاصل ہو جائے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا کیا ہے وہ اتنا حیرت انگیز ہے کہ انسان اسے دیکھ کر اس کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے یہ جہانوں کے بادشاہ کی تخلیق ہے جس میں ہر وقت اس کا چہرہ چھلکتا ہے اگر ہم عموماً اپنے ارد گرد کی دنیا کو دیکھتے دیکھتے آدھی ہو جاتے ہیں اتنے معنوس ہو جاتے ہیں کہ اس کے انوکھے پن کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا دیکھیں ہم اگر اپنے ارد گرد کی دنیا میں دیکھیں تو وہاں ہوا زمین آسمان درخت آسمان پرندے اور جانور ہیں سب کتنے عجیب ہیں لیکن آدھی ہونے کی وجہ سے ان سب کو عجیب ہم محسوس کرتے ہی نہیں ہیں انہیں ہم نارمل دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر چیز اپنے پیدا کرنے والے کا ایک آئینہ ہے دنیا میں رہتے رہتے ہمیں انہیں دیکھنے کی عادت ہو جاتی ہے کہ ہم غور و فکر کے قابل ہی نہیں رہتے لیکن جب انسان کسی نئے مقام پر جاتا ہے اور وہاں کی تخلیقی مناظر دیکھتا ہے تو اس کی حیرت کی انتہا ہی نہیں رہتی مثلا ایک شخص جب اچانک چاند پر اترا اور پہلی بار وہاں کی تخلیقی مناظر دیکھا تو خالق کو محسوس کے بغیر رہ نہیں سکا اور اس نے تخلیق میں خالق کو پا لیا سبحان اللہ دیکھیں جب میں پہلی بار پنجاب گئی تو وہاں پر جب میں باغات میں گئی اور میں نے وہاں جا کر مشاہدہ کیا اس چیز کا سب سے پہلے وہاں کی ایک خاموشی تھی جنگلات کی باغات کی جو ایک بہترین آواز میں پرندوں کی آواز سے دل کو متاثر کر رہی تھی اور وہ تخلیق کس کی تھی وہ میرے رب کی بہترین تخلیق تھی جو صبح صبح کے وقت تھی اور وہ ہر قسم کے الگ الگ پرندے وہاں پر تھے جو میں نے اپنی آنکھوں سے پہلی بار اس چیز کا مشاہدہ کیا وہاں کی گھانس وہاں کے درخت وہاں کے توتے وہاں کے پرندے وہاں کے کوئے ایک ہر چیز الگ قسم کی بنی ہوئی تھی اور یہ سب میرے خالق کی تخلیق تھی جو کہ دیکھ کر میری حیرت سے آنکھیں اس چیز کی طرف مائل ہو رہی تھی کہ میرا خدا کتنا خوبصورت ہوگا میرا رب بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا وہ درخت کے الگ الگ رنگ بہترین رنگ خوبصورت رنگ جس کو میری آنکھیں بہت ہی غور سے اس پر تھی کہ کیا یہ چیز ہے کیا خدا ہوگا یا ہوگا اس کو بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کو پا لیتے ہیں اور خالق اور تخلیق کو ہم ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتے اسی طرح ہم اگر دنیا کی چیزوں کو دیکھیں گے اور اس کی تخلیق پر غور کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی موجودگی کو پا لیں گے موجودہ دنیا میں انسان کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ وہ اپنے پاس اپنے قریب اپنے رب کا وجود ہے اسے محسوس کرے اگر احساس زندہ ہوگا تو سورج کی کرنوں میں اللہ تعالیٰ کا جگمگاتا ہوا نور بھی نظر آ جائے گا پھر باغات میں ہرے بھرے مناظر میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا وجود محسوس ہوگا جس طرح جب میں نے اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا اب آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کی قریب کرنا چاہ رہی ہوں تاکہ آپ کا تعلق بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط ہو جس طرح میں نے غور و فکر کیا تو آپ کو بھی غور و فکر کی عادت ہو جائے گی تو آپ بھی ایسی نعمتوں میں غور و فکر کرنے لگیں گے تو آج بات کرتے ہیں اسمہ زفات کی جس کی میں آج بہت خوبصورت اسم ہے آپ کے سامنے رکھوں گی اس کا نام ہے العفو عفو مطلب ہوتا ہے عافیت والا معاف کرنے والا تو جہاں میں کون ہے جس کو عافیت نہیں چاہیے کون ہے جہاں میں جس کو عافیت نہیں چاہیے اپنی اولاد میں اپنے مال میں اپنے گھر میں جس کو عافیت نہیں چاہیے کون ہے ایسا جس سے گناہ سرزت نہیں ہوتے اور اس کو معافی نہیں چاہیے تو کون ہے سب ہیں سب ہے نا سب کو چاہیے ہوتا ہے ہر اکل مند انسان معافی اور عافیت کا طلبگار ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کو اپنے مال اولاد میں کتنے مسائل پیش آتے ہیں کتنی حالات ہیں جو ہمیں گھبراتوں میں ابتلا کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کی تلاش میں ہے جب گھبراتوں میں اس کو امن دے سکے جو مصیبت میں اس کو آزاد کر سکے جو گناہوں سے اس کی حفاظت کرے وہ عظیم ہے وہ حفاظت کر سکتا ہے وہ معافی کر سکتا ہے کیونکہ معافی اس کو پسند ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ شب قدر کونسی ہے تو اس میں اپنے خدا سے کیا مانگو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہمہ انکا افوون تحب الافا فعفو انی اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے کریم ہے باعزت ہے معافی کو پسند کرتا ہے مجھے معاف کر دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ کہا کہ آپ معافی مانگیں اللہ سے یہ حدیث درمیزی کی حدیث ہے تو آپ نے حضرت عائشہ کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ بھی معافی مانگیں اگر آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو میں کہتی ہوں دنیا میں اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے آپ آزمائشوں میں پریشانیوں میں تکلیفوں میں تو آپ کے گناہ دھوتے ہیں اور آپ کو کیا چاہیے جب آپ کی آزمائشیں آتی ہیں آپ پر تکلیفیں آتی ہیں یہ تو بہانے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہماری گناہوں کو دھو دیتے ہیں یہ سوچ کر اپنے گناہوں پر تکلیفوں پر آزمائشوں پر سبر کیجئے کیونکہ اس کے بہانے ہماری بکشش ہوتی ہے کیونکہ اس سے آپ کے گناہ ہی دل جاتے ہیں مجھے نہیں لگتا اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ معافی کو قبول کرتا ہے اور اس کو معاف کرنا بہت پسند ہے لیکن ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دوستی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ہر ہر گناہ کے بلکہ سارے کے سارے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے میں نے بہت سارے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اللہ سے معافی نہیں مانگتے لائک اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں پھر جب وہ گناہ کرتے ہیں تو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں کہ کیا سوچیں گے کیسے جاؤں میں اللہ کی قریب اللہ کیا سوچیں گے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے اس مسئلے میں بر بات کی ہے کہ ہم کیسے جائیں اللہ کے پاس کیسے مانگیں ہم سے تو بہت سارے گناہ سرزت ہو گئے ہیں تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ وہ اللہ ہے وہ دنیا نہیں کیونکہ ہم دنیا میں ایک گناہ کرتے ہیں تو دنیا ہمیں معاف نہیں کرتی وہ ہر بار جو ہم سے ملے گی تو ہمیں گناہوں پر شرمندہ کرے گی نادم کرے گی لیکن میرے اللہ کی شان کریمی بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے اللہ پاک معاف کرتا ہے اس کو اچھا لگتا ہے آپ کا بار بار اس کے پاس آنا آپ کا گڑ گڑانا اللہ کے سامنے بلکہ وہ تو معافی کے بہانے ڈھونتا ہے بخشش کے وہ بہانے ڈھونتا ہے وہ بہت پسند کرتا ہے دلوں کے راز وہ جانتا ہے نیتوں کے حال وہ جانتا ہے وہ پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے قریب آئے مجھ سے مانگے میں ہی تو ہوں اس کی التجا کو سننے والا میں ہی تو ہوں اس کو معاف کرنے والا وہ پسند کرتا ہے کہ اس سے مانگا جائے مجھے یہ حدیث بہت پسند ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو نہ پسند کرتا ہے جو رات کی تنہائی میں گناہ کرتا ہے اور صبح اٹھتے ہی دنیا والوں کو بتاتا ہے دیکھیں آپ سے میں یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ جب آپ گناہ کریں تو اس کو چھپائیں کیونکہ یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہوتا ہے آپ وہ دوسروں کو نہ بتائیں جب اللہ تعالیٰ نے آپ کا پردہ رکھا ہے تو آپ بھی اپنا پردہ رکھیں کیوں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو نہ پسند فرمایا کہ تم نے گناہ کیا میں نے چھپایا میں نشر نہیں کرتا تو تم کیوں نشر کرتے ہو یہ معاملہ تو میرا اور تمہارا ہے نا تم کیوں دنیا والوں کو جا کر بتاتے ہو اور دنیا تو کبھی معاف ہی نہیں کرتی دیکھیں اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے گناہوں کے باوجود بھی وہ ہمیں ڈھاپنا چاہتا ہے کیونکہ وہ غفور ہے افوہ درگزر کرنے والا ہے دیکھیں وہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے ہمارا بے انتہا گناہوں کے باوجود دیوہ ہمیں بکشش کے بہانے ڈھونٹا ہے جب اللہ تعالیٰ اختیار والا ہے قوت والا ہے اتنی محبت کرتا ہے پھر بھی آپ کو دنیا میں رسوہ نہیں کرتا لیکن انسان بہت ہی برا ہے اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگتا اور جب گناہ ہو جائے تو اپنے گناہوں کو چھپایا کریں اور اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافی مانگیں یونکہ وہ ہی آپ سے سچی محبت کرتا ہے آپ کو معاف کرنے والا ہے اور آپ سے بے حد محبت کرنے والا ہے انشاءاللہ ہم سب کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کریں گے اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی بکشش فرمائے اگر آپ کو آج کا میرا لیکچر اچھا لگا ہو تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں و آخر الدعوان والحمدللہ رب العالمین